اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فیزیکل کونٹیٹیز ٹھیک ہے تو ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں دوس کونٹیٹیز وچ کین بی مجرڈ آر کال فیزیکل کونٹیٹیز مطلب وہ کونٹیٹیز جسے ہم مجر کر سکتے ہیں یا نہ سکتے ہیں اسے ہم کیا کہیں گے فیزیکل کونٹیٹیز کہیں گے جب دکاندار کے پاس جاتی ہے کہ ہمیں کپڑا دے دو تو ہمیں کپڑا میٹر سے ناپ کی دیتا ہے ویسی نہیں دیتا ٹھیک ہے تو یہ جو لمبائی ہے یہ اسے ہم ناپ سکتے ہیں مجر کر سکتے ہیں تو یہ ایکچول میں کیا ہے یہ فیزیکل کونٹیٹی ہے اس طرح ہم دکاندار کے پاس جاتی ہے کہ ہمیں دو کلو چینی دے دو کوئی بھی چیز ہم جو لے دے ٹھیک ہے تو وہ جو چیز ہمیں دیتا ہے وہ مجر کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے تو ماس یا وزن ایکچول میں کیا ہے؟ یہ ایک فیزیکل کونیٹی ہے اس طرح سپیٹ کو آپ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ یہ گاڑی اتنی رفتار سی جا رہی ہے اتنی تیز ہے یا سلو ہے تو اس رفتار کو ہم measure کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایکچول میں کیا ہے؟ یہ ایک فیزیکل کونٹی ہے تو اب آتے ہیں نون فیزیکل کونٹیز کے طرف نون فیزیکل کونٹیز کون سے ہیں تو تو those quantities which can not be measured are called non-physical quantities مطلب وہ quantities جیسے ہم measure نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے وہ non-physical quantities ہے for example happiness آپ کہتے ہو کہ میں آج بہت زیادہ ہوش ہوں تو کتنا زیادہ تو اس زیادہ کو ہم کسی بھی device یا کسی بھی instrument سے measure نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو کوئی بھی device یا instrument ہم use نہیں کر سکتے جو بھی non-physical quantities ہے اس کو measure کرنے کے لئے تو یہ measurable نہیں ہے تو یہ actual میں کیا ہے یہ non-physical quantities میں آتے ہیں اس طرح love آپ کہتے ہو کہ مجھے اس چیز سے اتنا love ہے پیار ہے تو یہ بھی actual میں non-physical quantities ہے اس طرح sadness آپ کہتے ہو کہ میں آج بہت زیادہ خفا ہوں ٹھیک ہے کتنا خفا ہوں کم خفا ہوں زیادہ خفا ہوں تو اس کم یا زیادہ کو ہم measure نہیں کر سکتے تو actual میں یہ کون سی quantities ہے یہ non-physical quantities ہے تو physical اور non-physical quantities تو clear ہو گئی نا اب نیکس سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں بہت پہلے جب science نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو لوگوں نے different techniques اور methods physical quantities کو measure کرنے کے لئے نکالی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بیچیز کی لمبائی کو پاؤں سے ناب دیتے تھے ہاتھوں سے ناب دیتے تھے ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ تھا لمبائی کو نابنے کے لئے وہ کیا کرتے تھے فنگر ٹپ سے لئے کہ elbow تک اسے one qubit کہا جاتا تھا اسی طرح کسی بھی mask کو measure کرنے کے لئے وہ different stone کا استعمال کرتے تھے لیکن اس طریقے سے چیزوں کو measure کرنے میں جو سب سے بڑی problem تھی وہ یہ تھی کہ result same نہیں نکلتا تھا کیونکہ کسی کا ہاتھ چھوٹا تھا کسی کا ہاتھ بڑا تھا کسی کا خط چھوٹا یا بڑا ہو سکتا تھا different علاقوں کے لوگ different techniques use کرتے تھے کسی بھی چیز کو measure کرنے کے لئے اس میں سب سے بڑی problem یہ تھی کہ result same نہیں آتی تھی ایک standard موجود نہیں تھا تو انکلیشس سے بچنے کے لئے ایک standard کی ضرورت تھی جو پوری دنیا میں acceptable ہو کہ اگر ہم ایک کلو گرام کا ماس لے لے تو وہ پوری دنیا میں same ہونا چاہیے مطلب اس میں thousand grams ہونے چاہیے اور وہ standard دیا ہمیں international bureau of weights and measures physical quantities کو basically دو حصوں میں divide کیا گیا ہے ایک کو ہم best quantity کہتے ہیں اور دوسری کو derived quantity کہتے ہیں ٹھیک ہے تو best quantity کیا ہے ایکچوال میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں best quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed مطلب best quantities وہ quantities ہے جس کے ذریعے ہم دوسری quantities کو express یا derive کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکچوالی best quantities جو ہے وہ 7 ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے length ہے mass ہے ہماری پاس time ہے electric current ہے temperature ہے intensity of light ہے اور amount of a substance ہے اس table میں آپ دیکھ سکتے ہیں quantity کا name اس کا sample اور اس کا SI unit سب سے پہلے length ہے ٹھیک ہے تو length کا sample ہے small l سے ہم denote کرتے ہیں اور اس کا SI unit جو ہے وہ کیا ہے meter ہے SI unit پہ ہم next video میں بات کریں گے ٹھیک ہے کہ SI unit actual میں کیا ہے تو simple پورا ہم اس طرح لکھتے ہیں اور sharply ہم اس طرح لکھتے ہیں دوسری base quantity جو ہے وہ ہے mass ٹھیک ہے mass کو ہم mc represent کرتے ہیں اور kilogram اس کا SI unit ہے kg ٹھیک ہے پھر ہے time time کو ہم TC denote کرتے ہیں اور SI unit اس کا second ہے next آتی ہے electric current electric current کو ہم IC denote کرتے ہیں اور SI unit اس کا ہے ampere next ہے intensity of light ٹھیک ہے intensity of light actual میں یہ ہے کہ ایک radiant source لے لیں ہم radiant مطلب جس سے heat release ہوتی ہے ٹھیک ہے heat یا light release ہوتی ہے actual میں visible light کی بات کر رہا ہوں تو اس سے ایک unit time میں ایک unit area میں کتنی beam of light نکل رہی ہے یا کتنی rays اس میں سے نکل رہی ہے تو ایک چھوڑے ہم اس کو intensity of light کہتے ہیں یہاں پر ہم detail میں اسے نہیں پڑھیں گے بعد میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا میں نے تو بتایا یہ نہیں کہ اس کا جو سیمبل ہے وہ capital L ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ایسا unit ہے وہ ہے candela ٹھیک ہے cdc ہم represent کرتے ہیں next ہے temperature temperature بھی آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے ہم capital Tc denote کرتے ہیں اور اس کا ایسا unit جو ہے وہ kelvin ہے آپ نے kelvin شاید نہیں سنا ہوگا زیارہ تر فیرنہائٹ یا celsius سنا ہوگا لیکن kelvin ہوتا ہے ٹھیک ہے آچھا last جو ہے وہ ہے amount of a substance ٹھیک ہے تو اسے ہم n سے represent کرتے ہیں اور mole اس کا ایسا unit ہوتا ہے تو amount of a substance آپ chemistry میں ڈیٹیل سے پڑیں گے سیمبل میں بتا دوں کہ ہمیں molecular level پر information دیتی ہے کہ اگر میں ایک unit mass لے لوں ٹھیک ہے دوسر میں سے کتنی numbers of atoms موجود ہیں ٹھیک ہے تو چلیے next slide پہ چلتے ہے دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ derived quantities ٹھیک ہے تو derived quantities کیا ہے the quantities that are expressed in terms of best quantities are called derived quantities actually derived quantities وہ quantities ہے جو ہم best quantities سے بناتے ہے یا اس سے derive کرتے ہے یا اس کے terms میں best quantities کی term سے ہم اس define کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ایکچول میں derived quantities جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہاں پر کچھ derived quantities کی نام دے گئے ہے آپ اس دیکھ لیں ویلیم جو ہے یہ derived quantity ہے سپیڈ ہو گیا فور ورک انرجی پاور الیکٹرک چارج الیکٹرک پوٹینشل اس طرح اس طرح بہت ساری derived quantities ہے تو اب نیکس لائٹ پر چل کے ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہے یہاں پر اس کے سیمبلز ہے اور یہاں پر اس کی ایسا یونٹ دکھائی دیتے ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں میں دوبارہ سی کہتا ہوں کہ base اور derived میں کیا فراخ ہے جس طرح میں آپ کو derived کی ڈیفنیشن میں بتا دی کہ derived quantities جو ہے یہ best quantity میں نکلے ہے مطلب دو best quantities کو ہم multiply کریں یا اسے ایک دوسری پر divide کریں تو نئی quantity میں ملتی ہے وہ اسے ہم derived quantity کہتے ہے یا پر speed کا example پر آپ دیکھ لیں تو speed کس equal ہوتا ہے distance divided by time تو distance actual میں کیا ہے length ہے اور length کا unit کیا ہے meter ہے ٹھیک ہے time کا time کا کیا ہے time کا ہمیں پتا ہے second جو پچھلی table میں ہم نے دیکھ تھا best quantities table میں ٹھیک ہے یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے تو اوپر divide by نیچے ٹھیک ہے ہمیں کیا ملا meter per second یہ پر ہمیں division کے برمے بتا رہے ہے تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہے meter per second یہ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہے صحیح نہیں آرہا ہے پر کوش کرتا ہو کہ تھوڑا صحیح لکھ آج تو یہ meter per second ہو گیا ٹھیک ہے یہ speed ہو گیا یہ direct point ہے اس طرح acceleration جو ہمارے پاس برابر ہے velocity divide by time velocity کا unit ہمیں یہا پر لکھا meter per second اور acceleration کس equal ہے velocity divide by time پھر time کے تو volume کس equal ہے length by breadth by height تو 3 مرتبہ ہم نے length multiply کرنا ہے 1 length 2 length اور 3 length meter multiply by meter multiply by meter تو کیا بنا meter cube تو اسی طرح آپ force کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کا symbol f ہے اور ایسا unit اس کا جو ہے وہ ہے new ٹھیک ایک x میں new اس کی equal ہوتا ہے kilogram meter per second square next pressure ہے pressure کا sorry symbol جو ہے وہ p ہے اور ایسا unit اس کا ہے pascal اور pascal میں کس equal ہے new per meter square کے next جو ہمارے پاس ہے table میں وہ density ہے اور density کا symbol جو ہے یہ row ہے row ٹھیک ہے اسے ہم row pronounce کرتے ہے رو اور ایسا unit اس کا kilogram meter sorry kilogram per meter tube next جو ہے وہ charge کا symbol یہ capital کیوں ہے یا کبھی کبھر ہم small q بھی لکھتے اسے اور ایسا unit اس کا coulomb ہے سیمپل cc denote کرتے ہم cc مطلب اس کا unit cc لکھتے ہے اور ایکچول میں کس equal ہوتا ہے ایمپیر second سارے discussion کو تھوڑا سماف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے کیا پڑھا ہم نے physical quantities پڑھا ٹھیک ہے کہ physical quantities ہوتے جسے ہم measure کر سکتے ہے non physical quantities ہوتے جسے ہم measure نہیں کر سکتے پھر ہم نے history کی بارے پڑھا کہ پہلے لوگ کس طرح چیز کو measure کرتی تھی different techniques نکالے ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے انٹرنیشنل بیورو آف ویڈ 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 بھی بات کی کہ انہوں نے کیسا ایک standard بنایا اور جتنی بھی پوری دنیا میں جو quantities تھی اس کو ایک ساتھ لے کے آیا ایک ترتیب دی اس کو ٹھیک تو physical quantities کو دو حصوں میں ڈیوائیٹ کیا گیا ایک کو best quantity کہا ٹھیک ہے دوسری کو derived quantity کہا تو best quantities وہ quantities ہے جس سے ہم other quantities derive کرتے ہیں ٹھیک تو best quantities کی number وہ 7 ہے وہ بھی ہم نے پڑے ٹھیک پھر ہم نی derived quantity کی بارے میں پڑا تو ایکش میں derived quantities وہ quantities ہوتے ہیں جو base سے بنے ہوتے ہیں جو in terms of best quantities ہم define کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے